بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین امید ہے آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے جب سے میں نے سنا ہے کہ ایک دم سے مارکیٹ کے اندر بھنچال آیا ہے اور ڈالر جو ہے اٹھارہ انیس روپے نیچے گری گیا ہے اتنا شدید غصہ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے ان لوگوں نے ہمیں برباد کر کے رکھ دی ہے وہ ایک کہتا ہے اس نے ملک کو برباد کر دیا چار سال وہ بیٹھ کے ملکوں برباد کا طرح اب یہ آگئے ہیں ایک سال سے انہوں نے بھی بڑا غرق کر کے رکھ دیا ہے اور اب یہ بھی کلیم کر رہے ہیں کہ جناب ہم تو ملک کو سوار رہے ہیں ہم تو ملک کی بہتری کر رہے ہیں اسد عمر آیا اسد عمر نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنا شروع کیے تیس روپے اس نے قیمت جو ہے ڈالر کی کم کر دی یعنی روپے کی قیمت تیس روپے گر گئی اسد عمر کے بعد شوکترین اور حفیظ شیخ نے آکے آئی ایم ایف سے مذاکرات کیے پچاس روپے قیمت گرادی ان دونوں نے اس کے بعد جب نئی حکومت آئی ایک سو اسی روپے پہ ڈالر تھا مفتہ اسماعیل نے آئی ایم ایف سے مذاکرات کرنا شروع کیے دو سو تیس پہ لے گئے ایک سو اسی سے پچاس روپے قیمت گر گئی ڈار صاحب آئے ڈار صاحب کے آنے سے ڈالر کام گیا ایسے دعوے کر رہی تھی مریم کے یہ ہے نون لیگ کی پرفارمنس یہ ہے ایسے ڈار صاحب آ جائیں گے دنیا بس صدی بیلکل صاحب سترہ ہو جائے گا محول صاحب دنیا کے کے اندر جائیں نا پاکستان کے اندر دودھ کی اور شہد کی نہریں بہنا شروع ہو جائیں گی ستا سٹھ روپےہ پچھلے چار سے چھے ماہ کے اندر جو ہے ڈالر مزید جو ہے وہ مہنگا ہو چکا ہے بتائیں ہم کہاں جائیں اس وقت ملک کے اندر کس کے پاس اگر کرزہ ہے ڈالر کے اندر تو آپ یہ سمجھ لیں کہ تباہی پھر چکی ہے ایک دن کے اندر ون ٹریلین روپیز کا کرزہ پاکستان کے اوپر چڑھ چکا ہے پچھلے پچھلے ایک سال کے اندر پاکستانیوں کے جو اساسیں ہیں ڈالر کی مبت میں چالیس فیصد گرد سکی ہیں اب بتائیں کہاں جائیں اور سکون میرے تو ایسے نکھتا ہے پاکستانیوں کو سکون نہیں ملے گا سکون صرف اسی وقت ملے گا جب وہ جس طرح کبوتر بلی کو دیکھ کے آنکھ بند کر لیتا ہے اس طرح مہنگائی سے مصیبتوں سے پریشانیوں سے آنکھیں بند کر کے بس کسی کونے خدرے میں پڑ جائے لیکن مسئلہ یہ کہ یہ ایسے بھی نہیں ہوتا ہمارے کپتان نے کہا تھا کہ اگر سکون ہے تو صرف اور صرف قبر کے اندر ہے آپ گیس کو دیکھ لیں آپ بجلی کو دیکھ لیں آپ پھل کو دیکھ لیں سبزیاں دیکھ لیں گوشتگی پٹرول آٹا بین یہ کچھ بھی آپ اٹھا کے دیکھ لیں ان کی قیمتیں جو ہیں وہ آپ کو ڈپریشن کا شکار کر دیتی ہیں اور انسان سوچتا ہے کہ ہم کس مسئیبت میں پھنس گئے ہیں کبھی ہمیں وہ سکون ملے گا جو آج سے تین سال پہلے تھا یا آج سے چھ سال پہلے تھا ہماری تنخواہیں کم کر دو ہماری انکم وہی کر دو جو ہماری آٹھ سال پہلے تھی لیکن خدا کا واسطہ ہے ان کی قیمتوں کو تو آپ کسی بھی طریقے سے پیچھے لے جاؤ آئی ایم ایف کا جو پروگرام ہے وہ کسی صورت بحال ہونے کی کا نام ہی نہیں لے رہا عوام کا جوس نکالتے ہیں ایک آ کے وزیر خزانہ جو ہے جوس نکال کے خوشخبری دیتا ہے اس کے بعد اس کو چینج کر کے نیا لے آتے ہیں پلان کا بیڑا غرق کر دیتے ہیں پھر آئی ایم ایف سے مذاکرات کی بحالی شروع ہو جاتی ہے اور بیڑا غرق کر کے اس وقت ملک کا رکھ دی ہے غریب آدمی جو ہیں وہ چیخیں مار مار کے دھاڑے مار مار کے رو رہے ہیں لیکن مجال ہے کہ کہیں سے کوئی خوشخبری آنے کا کوئی چانس ہو محیشہ ٹوپ چکی ہے معاشرہ نفرت کے اندر کھوکلا ہو چکا ہے ڈالر نہ ہونے کی وجہ سے ایمپورٹس ایکسپورٹ ہر چیز بیڑا غرق ہوا پڑا ہے سود جو ہے پاکستان کی تاریخ کا سب سے زیادہ سود کی جو شرعہ بیس فیصد پہنچ چکی ہے انڈسٹریاں بند ہوں گی بیروزگاری بڑے گی نوکریاں جو ہیں وہ ختم ہوں گی غریب طبقہ جو ہے مزید پسنا شروع ہو جائے گا آخر ہم کب تک اس طرح بھٹکتے رہیں گے ہمارے جو حکمران ہیں وہ ان کا صرف اس وقت ایک انٹریسٹ ہے کہ الیکشن ہوں گے الیکشن نہیں ہوں گے ان کا اقتدار کا کھیل جو ہے وہ ہی ان کی پریورٹی ہے بہرحال میں آپ کو کچھ خبریں دے دوں خبریں یہ ہیں کہ جناب اس وقت اس آگ ڈار کے اوپر برا وقت آ چکا ہے اس آگ ڈار نے بہت محنت کی ہے اتنی محنت کی ہیں لوگوں نے نون لیگ کا ووٹ بینک ختم کرنے میں مریم کی سیاست پہ بیل کو لائن لگانے پہ میاں نواز شریف کے سیاسی کیریئر کو ڈبونے کے لیے بہت محنت کی گئی ہے اور اس وقت خبریں یہ آ رہی ہیں کہ جی اہم شخصیات جو ہیں وہ متحرک ہو چکی ہیں ملاقاتیں ہو رہی ہیں معاشی ٹیم کے اوپر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا گیا ہے آئندہ اٹھالیس گھنڈوں کے اندر اندر یہ ساگ ڈار اگر بندے کے بچے نہ بنے تو ان کو فوری طور پہ وزارت خزانہ سے ہٹا دیا جائے گا چاروں سیار سے جواتوں کے سامنے بٹھا کے کہا جائے گا بھائی ہمیں یہ نہیں چاہیے اس کو فارغ کیا جائے پیپلز پارٹی جو ہے وہ بھی ساگ ڈار سے نراز ہے اور ایک طرح سے آپ یہ سمجھنے کہ پی ڈی ایم اب متحد نہیں ہے پی ڈی ایم جو ہے اب ڈیوائیڈ ہو چکی ہے الیکشن کے حوالے سے بھی پیپلز پارٹی کا اپنا موقف ہے نون لیگ کا اپنا موقف ہے بہرحال آصف علی زرداری کے جمعے لگائیں یا آپ اساگ ڈار کے جمعے لگائیں نون لیگ کی سیاسی قبر کھد چکی ہے اور اس چیز کے اندر اب کوئی بھی شک نہیں ہے کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہونے والا ہے نگران حکومت آنے والی ہے اور آئی ایم ایف سے جو شرائط ہیں وہ آ کے بعد میں تیار کرے گا لیکن میں نہیں مانتا اس بات کے کہ کوئی بھی نگران حکومت جو ہے وہ آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات کرے کیونکہ آئی ایم ایف تو بھائی یہاں پہ حکومت کی نہیں مانگ رہا تو نگران حکومت کی کیا مانے گا وہ تو گرنٹیاں مانگ رہا ہے آپوزیشن کی بھی گرنٹیاں مانگ رہا ہے حکومت کی بھی گرنٹیاں مانگ رہا ہے ہاتھ پاؤں پیر مو ناکون ہر چیز بھی مورے لگوا کے بھی وہ جو ہے جان چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے ڈیڈ لاغ ہو چکا ہے اور اس کے اوپر کوئی بھی پیش رفت نہیں ہو رہی لیکن اس کے باوجود اس کے باوجود ہمارے دوست ممالک کہہ رہے ہیں کہ خدا کا واسطہ ہے تم لوگ اپنے ساتھ تو کھڑے ہو جاؤ ہم تو تمہارے ساتھ کھڑے ہی کھڑے ہیں کچھ تم بھی تو کر لو تم لوگ کر کیا رہا تو تم لوگ کمیٹمنٹ کرتے ہو اس کے بعد فوری طور پر توڑ دیتے ہو نہ کوئی تمہارا دین ہے نہ کوئی ایمان نہ کوئی تمہاری کوئی زبان ہے اس طریقے سے تو معاملات نہیں چلیں گے بارال ٹرک کی بطی کے پیچھے لگایا جا رہا ہے کہا ہے یہ جا رہا ہے کہ جنا 53 دن کے اندر ہم الیکشنز کے لیے بالکل تیار ہوں گے الیکشنز کمیشن کی خفیہ میٹنگ کی خبریں بارال نکل رہی ہیں لیکن مجھے اس بات پر تھوڑا سا شک ہے کہ یا تو نون لیگ کو دفن کرنے کا منصوبہ ہے اگر دفن کرنے کا منصوبہ ہے تو نون لیگ تو بڑے چاہ کے ساتھ اپنا اسٹیبلشمنٹ اپنی اسٹیبلشمنٹ لے کے آئی ہے تو کیا وہ منصوبہ ابھی بھی رکھائی ہے نہیں رکھائی ہے یا یہ خود اپنے دشمن بنے ہوئے ہیں اور اس وقت رونا یہ رویا جا رہا ہے کہ یہ پاکستان ڈیفالٹ سے بچ گیا پاکستان تو دارشی پاکستان تین بلین ڈالر تھا اس وقت ڈیفالٹ سے بچ گیا تھا آج پاکستان کے پانچ بلین ڈالر کے احساسے ہیں پھر کیا ایسی مسئیبت پڑی کہ اٹھارہ روپیہ ایک جھٹکن کے اندر صبح مارکٹ کھلی ہے تو بیڑا کبارہ ہو گیا اب سابدہ ٹویٹے کر رہے ہیں کہ جناب سب صحیح ہے سب ٹھیک ہے ایک ہفتے میں خوش خبری دیں گے کہ ان کو خطر ہے تو صبح پھر مارکٹ کھلے گی تو پھر ایک کیا نیا بھنچال نہ آ جائے اور ڈالر جو ہے وہ دو سو پچانوے سے ساڑھے تین سو پینا پہن جائے باہر اللہ تعالی ہمیں ان سے محفوظ رکھے اس وقت ملک کا جو کبارہ کر دیا گیا ہے اللہ کی پناہ ہے اور ڈالر کو دیکھ لیں شرح سود کو دیکھ لیں انڈسٹری کو دیکھ لیں دیگر معاملات کو دیکھ لیں ہر طرف جو ہے وہ مار دھار ہے اور کہیں سے بھی ہمیں کوئی خوش خبری نہیں آ رہی ہم صرف اور صرف یہ دعا کر سکنا کہ اللہ پاکستان کو کسی بھی طریقے سے ان برائیوں سے اور ان ان اس عذاب سے اس طرح کی لیڈرشپ سے اس طرح کے لوگوں سے کسی طرح جان شروع دیں ان کو صحیح راستے پر رگوائیے کسی بھی طریقے سے بلیم گیم کر چھوڑ گے کوئی تعمیدی دستہ اختیار کریں کوئی معیشت کے اوپر سیاست کو چھوڑیں کوئی اس طریقے سے چلیں گے تو معاملات صحیح ہوں گے ورنہ بھول جائیں بھول جائیں کہ کسی بھی لحاظ سے ہمارے بچنے کی کوئی کنجائش ہے کیونکہ میں آپ کو بتا دوں کہ ایک سال میں سنتی سو لوگوں نے سنتی سو لوگوں نے بھارت کی شہریت لیا ہے اور تقریباً پچھلے چھے سے آٹھ سال کے اندر تقریباً پچیس ہزار لوگ پاکستان کی شہریت چھوڑ چکے ہیں ساڑھے تین سو بزنسمن جو ہیں وہ پاکستان کی شہریت جو ہیں وہ چھوڑ چکے ہیں لوگ جو ہیں یہاں سے زندہ بات کہنے کی وجہ پاکستان زندہ بھاگ کی کا کر رہے ہیں اور مجھے لگتا ہے کہ جو ڈالر ہمارے ساتھ کر رہا ہے یہاں پہ انہوں نے زندہ بھاگنے کا موقع بھی نہیں دے رہے کیونکہ وہاں تو ڈالر مانگتے ہیں اور جب وہ ڈالر مانگتے ہیں تو اگر فور ایسیمپل کسی کو بیس سے پچیس ہزار ڈالر چاہیے تو ایک دم سے اگر آپ بیس پیس روپے قیمت بڑھائیں گے تو چھے چھے لاکھ ہٹھ ہٹھ لاکھ روپے کا فرق پڑتا ہے یہاں لوگوں کی ساری زندگیوں کی کمائیاں بیج بیج کے لوگ بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں بھائی ٹیکسیاں چلا لیں گے پیزے بیج لیں گے کچھ بھی کر لیں گے کم سے کم یہاں سے تو حالات بہتر ہوں گے سوچنے کی بات ہے ہم کس مقام پر اس وقت کھڑے ہیں ہمارا خواب کیا تھا ہمارا عظم کیا ہے ہم کس وجہ سے دن رات ہمارے دل کی دھڑکنیں تیز ہوتی ہیں لیکن ہم جا کے اس طرف رہے ہیں آج تک کے لئے اتنی اندھر تک رہا دیجئے اللہ حافظ